اس گھر میں تو کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہے اب دیکھیں نا کھانا کیسے بنے گا اور یہ فریہ ارے پھئی ایسے تھوڑی چلے گا اب اس سے بات کرنی پڑے گی مجھے اوہ میڈم یہ فون اور فلموں سے ہٹ کر ذرا گھر کی بھی خبر لے لیا کرو اب کیا ہو گیا ہے کہا بھی تھا کہ گروسری تھوڑی زیادہ مگایا کرو لیکن نہیں اسنی کنجوسی سے سامان منگوایا ہے کہ مہینہ تو ختم ہوا نہیں لیکن کچن کا سامان ختم ہو گیا ہے ایک تو اس گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہتا ہے ہاں جہاں لے کہ تھوڑا سا سکون مل جائے اب اگر چیزیں ختم ہو گئے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے احتیاط سے اس مال کیا کریں کیا یعنی کہ نمک مرش میں پانی ڈال کے گھول کے میں پی جاتی ہوں کیا اس لیے مسالہ ختم ہو جاتا ہے اب مسالہ نہیں ہے کھانا کیسے بنے گا بتاؤ ایک تو آپ ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتی ہیں ہاپی پورا خرش دانیال کی ذمہ داری ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اور فیصل بھائی بالکل ہی ہاتھ کے اچھ لیں اور اگر دیکھا جائے تو دانیال میں صرف دو لوگ ہیں اور پھر بھی ساری ذمہ داری دانیال کی ذمہ ہے اچھا یعنی کہ تم یہ جیتانہ چاہتی ہو کہ ہم زبردستی تم لوگوں پر مسلط ہو گئے ہیں نہیں ہاپی میرا یہ مطلب نہیں ہے لیکن بس بس سب سمجھ رہی ہوئے جب سے گھر کا خرش تمہارے ہاتھ میں آیا ہے نا یہی ہو رہا ہے جب بھی سودہ صرف منگوانا ہو تم بہت چک چک کرتی بہت تکلیف ہوتی ہے تمہیں کیونکہ گھر کا خرش دانیال اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے میں فیصل سے کہہ کے اپنا کچن الگ کر لیتی ہوں اور تم اپنا کچن سبھالنا ٹھیک ہے بھائی ہم اپنا خرش خود اٹھائیں گے لیکن ایک اور بات آج کے بعد تم مجھ سے کوئی امید مت کرنا کہ میں آ کر تمہاری تمارداری اور تمہاری خدمتیں کروں گی جب بھی تم بیماری کا بہانہ بنا کر بستر توڑتی ہونا سارے کام مجھے ہی کرنے کرنے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب یہ سارے کام تم اس حالت میں بھی خود ہی کرو سمجھی کیونکہ گھر کا خرش ہم اٹھائیں گے اچھے آپ بھی آپ تو نراضی ہوں اس سنے تو موسیقی